ہیلو فرائنڈ ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے میک او اس اوپریٹنگ سسٹم میں یا کسی بھی میک بک میں انڈرویڈ ایپس کو بغیر کسی امیلیٹر کے بہت آسانی سے رن کر سکتے ہیں یہ طریقہ ان میک یوزر کے لیے بہت اچھا ہے جن کے پاس پرانے میک بک ہیں یا پرانے آئی میک بغیرہ ہیں کیونکہ انڈرویڈ ایمیلیٹر کو اشلانی کے لیے آپ کو ایک اچھے میک کے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ رحم چاہیے ہوتی ہے زیادہ سپیسفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انڈرویڈ ایپس کو رن کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پر اپی ٹائز ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس ویب سائٹ کا کچھ فاس انٹرفیس اس طرح سے آئے گا آپ نے اپنے براؤزر میں سب سے پہلے اسے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیو ٹائپ کو اوپن کرنا ہے نیو ٹائپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایپی کے فائل کو ڈاؤن کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر ایپی کے پیور کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ ایک بہت ہی مشہور ایپی کے ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ ایپی کی فائل کو ڈاؤن کر سکتے ہیں میں یہاں پر کوئی بھی ایک اپی کے فائل کو ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر فیس بک کو ہی ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ڈاؤنڈ اپی کے فائل پر کلک کرنا ہے تو آپ کے بروزر میں اس کی اپی کے فائل ڈاؤنڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی میں یہاں پر ایک اور اپی کے فائل کو بھی ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں ایک اور ایپ کو بھی ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر سرچ بار میں جا کر ٹویٹر کو ہی سرچ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر ٹویٹر ٹائپ کر کے ٹویٹر کو ڈاؤنلوڈ کروں گا آپ نے یہاں سے کوئی بھی ویب سائٹ کو کسی بھی ویب سائٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں یہاں پر ویسے ایزمپل کو تو پر آپ کو دو ایپی کے فائل یا دو انڈروڈ ایپس کو یہاں پر آپ کو رن کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پر دونوں کی ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ویب سائٹ کو بند کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسی ویب سائٹ پر آ جانا ہے اور اپلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ فائل پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سیلیکٹ فائل پر کلک کریں گے تو آپ سامنے یہاں پر ڈاؤنڈ فلٹر میں وہی دو ایپی کے فائلز آجیں گے جو آپ نے ڈاؤنڈ کی تھی میں یہاں پر فیس بوک کو سلیک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں سلیک کر کے سے اوپن کروں گا تو یہاں پر اس کی اپلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے اس کی اپلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ایمیل بھی دینی ہے اگر آپ اپنی پرسنل ایمیل نہیں دینا چاہتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک ٹمپریری ایمیل کو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر گوگل میں سرچ ٹیمپ میل کو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیمپ میل ڈاٹ اور جی ایک ویب سائٹ ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ٹمپریری ایمیل پروائیڈ کر دی جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے ایک ٹمپریری ایمیل آگی ہے آپ نے یہاں سے اسے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ واپس یہاں پر فائل اپرڈ ہوگی ہے آپ نے یہاں پر اسے میل کو پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو ایک جنریٹ کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے جنریٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک ایمیل آئی گی جس میں آپ کو ایک لوگن لنک دیا جائے گا آپ نے اس ایمل کو اپن کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے لوگن کا ایک لنک دیا گیا ہے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہی ویب سائیڈ ری ڈیریکٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے وہی ویب سائیڈ آگئی ہے آپ یہاں سے اس کی کچھ بیسنگ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ انڈریوڈ کو کچھ ورجن ہے ان کو سلیک کر سکتے ہیں اور اس کا آپ یہاں سے کلر وغیرہ بھی چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپر پلے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے پلے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کی جو آپ نے فائل اپلوڈ کی تھی اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیس بک میرے سامنے اوپن ہوگی ہے تو آپ میں یہاں سے بروزر کا سائز بڑھا کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیس بک میرے سامنے فل انسٹال ہو کر آگی ہے آپ یہاں سے ایمیل اور پاسفر کے ذریعے سے لوگن بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی یہاں پر انسٹال کر کے دکھاتا ہوں آپ نے دوبارہ اوپلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اگر آپ یہاں پر نئی ایمیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے دلیڈ بٹن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ پر ڈلیڈ کریں گے تو یہاں پر یہ جو ایمیل ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ایک نئی ایمیل جنیٹ ہو کر آ جائے گی تو اس کے بعد میں یہاں پر اپلوڈ کے لیے سلیک فائل کے بٹن پر کلک کروں گا اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ میں جا کر ٹویٹر کے جو اپی کے فائل میں ڈاؤنڈ کی تھی اسے یہاں سے اوپن کروں گا جیسے ہی میں یہاں پر اوپن کروں گا اس کی اپلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جب تک اس کی اپلوڈنگ ہوتی ہے میں یہاں پر ایمیل کو لگا دیتا ہوں ایمیل آپ نے یہاں سے کاپی کرنی ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پیش کرنی ہے آپ کے سامنے جو فائل ہے وہ ٹویٹر کی اپلوڈ ہو رہی ہے اگر اس کا فائل جتنی فائل کے ساتھ بڑا ہوگا اتنی ہی وہ اپلوڈنگ میں ٹائم لگائے گی تو اس لیے میں یہاں پر کچھ کو فارور کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر جنیر بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے جنیر بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو سیم پہلی کی طرح ایک ایمیل آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے ایمیل آگی ہے آپ نے اس ایمیل کو اوپن کرنا ہے جیسے پہلے آپ نے اوپن کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو جو لنک یہاں پر دیا گیا ہے آپ نے اس لنک پر کلک کر کے اسے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے وہی ویب سائج ریڈریکٹ ہو جائے گی ایمیل کے بعد آپ نے اس کے بعد یہاں پر play button پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر play button پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر twitter اکاؤنٹ کی انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی ہے یہ پانچ چیدہ سیکنڈ میں اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی مکمل انسٹالیشن کے بعد twitter اکاؤنٹ ہمارے سامنے twitter ایپ ہمارے سامنے آگی ہے آپ یہاں سے لوگن کر سکتے ہیں یا اس کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے بہت آسانی سے mac میں انڈورڈ ایپس کو بغیر کسی امیلیٹر کے کسی بھی وقت رن کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید اثران کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں thank you